بسم اللہ الرحمن الرحیم گی میں بہت اچھے بنتے ہیں لیکن جب بھی مجھے اس طرح کا کوئی میٹھا بنانا پڑتا ہے تو میں گی اور آئل دونوں مکس کر دیتی ہوں اس کے علاوہ چینی چاہیے ایک کپ سبز الائچی چار پانچ دانے نارس اپنی مرضی کے آپ ڈال سکتے ہیں کشمش ناریل بادام گارا ایک چھوٹکیاں میں زردے کا رنگ چاہیے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے کیوڑا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو دو تین بوندیں ہم اس کی ڈالیں گے اور ہس بے ضرورت پانی ڈالیں گے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پین میں ہم نے گی اور آئل ڈال دیا اب اس کو میلٹ ہونے دیں گے اور ساتھ میں ایک کپ سوژی ڈال دیں گے یاد رکھیں کہ آئل یا گی اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں سوژی اچھی طرح بن جائے اس میں آئل کم کم نہ لگے کسا اس کا کلر براؤن کریں گے تب تک اس کو بھونیں گے سبزلائچی اس میں توڑ کر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اب سوژی اچھی طرح پرائی ہو گئی ہے اس کی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی دو گلاس میں نے اس میں پانی ڈال ہے اب ساتھ ہی میں اس میں چینی ڈال دوں گی اور یلو فوڈ کلر بھی اس میں شامل کر دیں گے اور چمچہ چلاتے ہوئے اس کو پکاتے رہیں گے چینی کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور اس علوے کی خوبی ہے کہ اس ٹائم بھی آپ اس میں آئل یا گی اگر کام ہے تو ڈال سکتے ہیں چینی اگر کام ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں جب پکتے پکتے آئلیز میں سے الگ ہو جائے گا تو پھر حلوہ سمجھیں گے تیار ہے یہ آلماسٹ ہلوہ تیار ہے ہلوہ تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ویڈیو اگر پسند آئے تو تھمز اپ کریں ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو پش کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پش کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں سب سے پہلے آپ کو ملیں